موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ لزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار رمباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمه اللہ وتزود فإن خیر الزاد التقوى والتقون یا علی الالباب صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو الاباجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یوم الحج ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ بہت بڑا دن ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور اسلام کے ارکان جو ہیں پانچ بنیادی ارکان جس پر نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا بنیادی اسلام علیہ خمس سن پانچ چیزوں پر پانچ ارکان پر اسلام کی عمارت قائم ہے اور ان میں سے سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد عبدہ ورسول جو پہلی عمارت ہے یا پہلے پہلی دیوار ہے اس عمارت کی وہ شہادتین ہے اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا اس کی اللہ کی توہید کی گواہی دینا اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنا اور نبی مکرم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا یہ وہ بنیادی ستون ہے اسلام کا جس کے بغیر باقی تمام مراحل کسی بھی کام کے نہیں ہیں اور اس دروازے سے داخل ہوئے بغیر انسان ایمان کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان بنیادی چیزوں سے اس کی واقفیت نہ ہو اور اس کی محبت اس سے استوار نہ ہو سکے لہذا پہلا جو ستون ہے دین کا جو سب سے بڑا اور پہلا ستون اور بنیادی ستون ہے وہ شہادتین ہے اللہ کی توہید کی گواہی دینا یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات اس کی ذات اس کے اختیارات اور اس کے عوامر کے ساتھ ماننا اور اس کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات صفات میں شریک نہ ٹھہرانا یہ خالص توہید کا جو تصور ہے وہ اس طرح سے اس قدر بڑا تصور ہے کہ اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا یہ پہلی بنیاد ہے اس کے ساتھ ہی جو دوسرا حصہ ہے اس کا اس پہلی بنیاد کا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے بغیر مومن نہیں ہوا جا سکتا اور اس بات کی گواہی دیئے بغیر کائنات میں نبی پاک علیہ السلام کے آنے کے بعد کوئی شخص بھی اس کا کوئی عقیدہ مذہب دین قبول نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد کیجئے جس میں حضرت فاروق عاظم آپ کے سامنے بیٹھے تورات کے اوراک پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور فرمایا تھا کہ اگر لو کانا موسیٰ حیہ آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں لَتَّبَعْتُمُونِ تو انہیں بھی میری اتباہ کرنا پڑے گی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی اور نبی کا ماننے والا بھی تب تک جنت داخل نہیں ہوگا اور تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول تسلیم نہ کرے اور آپ کو آخری رسول نہ مان لے اور اس کی بہت بڑی بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی رشاد فرما دیا اِنَّ دِينَا اِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللَّهِ کی نزدیک دین صرف اسلام ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اور اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آتا ہے تو ہم اس کا یہ دین قبول نہیں کریں گے یعنی آج اگر کوئی صحیح طور پر یہودی بن کر آ جائے اور توحید پرس یہودی بن کر آ جائے تب بھی اس کی نجات ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کے خاتمِ خاتم النبیین آپ کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی ایک اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ خود اللہ تعالی نے جو پہلے وعدے لیے دو وعدے لیے تمام انسانیت سے وعدہ لیا اپنی ربوبیت کا اور دوسرا وعدہ تھا مخصوص مجلسے یعنی انبیاء کی مجلسے اللہ کے رسول اسلام کی رسالت کا اور وہاں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ جب اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لَمَا آتَئِ تَوْكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَةٍ جب تمہیں کتاب و حکمت دے دی جائے اور تم اپنے اپنے کام میں مصروف ہو تم اللہ کی دعوت کو اللہ کے دین کو پہنچا رہے ہو سُمَّ جَاَاكُمْ رَسُولُ پھر ایک رسول آ جائیں تو پھر تمہیں ان کی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّا ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے لہذا یہ بنیادی ستون ہے اس کے بغیر بات نہیں بن سکتی ہے اس کے بعد وَإِقَامِ السَّلَا نماز قائم کرنا یہ بنیادی ستون ہے دین کا ایک بہت بڑا ستون ہے اتنا بڑا ستون ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اَسْسَلَاةُ عِمَادُ الدِّين سَلَاةُ نماز جو ہے جس کا ترجمہ ہمارے ہاں نماز معروف ہے سلاة دین کا ستون ہے اور وَمَنْ اَقَامَهَ فَقَدْ اَقَامَ الدِّين جس نے اس کو قائم کر دیا جس نے اس کا خیال رکھا گویا اس نے دین کو قائم کر دیا وَمَنْ حَدَمَهَ فَقَدْ حَدَمَ الدِّين اور جس نے اس کو گرایا گویا اس نے دین کو گرا دیا یہ اتنا بنیادی ستون ہے کہ اس کے بغیر کسی شخص کا ایمان اس کا اظہار نہیں ہو سکتا یہ ایمان کے اظہاریے کے طور پر بہت بلند پایا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرو نماز قائم کرو اور مشرقوں کے ساتھ مت ہو جاؤ یعنی نماز نا قائم کرنے والا اصل میں کافرانہ رویش روش کو اختیار کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے رویے کو یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اسلام سے تعلق ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنا پڑے گی اور پھر ایک اور حوالے سے بھی نماز بڑی اہم بات ہے کہ یہ آپ کو گناہوں سے اس طرح سے پاک اور صاف کر دیتی ہے جو اسلام کا ایک بنیادی طریقہ کار ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہوگا تب ہی اللہ کا مقرب بن سکتا ہے تو نماز بہت بڑی سہولت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ہم سب لوگوں کے لیے جیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ تم سب آگ میں جل رہے ہوتے ہو اور اپنے آپ کو جلا رہے ہوتے ہو تم اپنے آپ کو آگ میں جلا رہے ہوتے ہو تم جھن رہے ہوتے ہو اپنے گناہوں کی بھٹی میں حتیٰ کہ پھر تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس فجر کی نماز کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اس آگ کو بھجا دیتا ہے پھر تم گناہوں میں جلتے ہو حتیٰ کہ تم پھر زہر کی نماز پڑھتے ہو پھر تم آسر کی نماز پڑھتے ہو پھر مغرب کی عشاء کی نواد پڑھتے ہو پھر تم سو جاتے ہو یہ ایک پروسس ہے جو چلتا ہے اور یہ اس قدر اتنا اہم ہے یہ بنیادی ستون ہے اس کے بعد فرمایا کہ وعات الزکا اور زکاة ادا کرنا یعنی مال کو پاک کرنا یہ تیسرا بڑا ستون ہے اور چوتھا بڑا ستون آپ کا رمضان کے روزے رکھنا ہے اور پانچمہ اور بڑا ستون جو ہے وہ حج کی ادائیگی ہے کہ آپ حج ادا کریں آج حج کا دن ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ حج بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو عطا کی جاتی ہے اور بہت بڑا موقع ہے جس کو بھی یہ موقع ملتا ہے آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وگر یوم عرفہ کے دن یعنی آج جو حج کا رکن عاظم ہے وہ ادا کیا جائے گا اور تمام مسلمان مفتی حج کے سامنے وہاں عرفات کے میدان میں موجود ہوں گے اور مسجد نمرہ کے اندر سے آپ کو حج کا خطبہ سنائی دے گا پوری دنیا کے لئے پیغام دیا جائے گا نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا جائے گا اور گناہوں کی مکشش کی دعا کی جائے گی اور تمام امت کے لئے دعائیں کی جائیں گی تو اس روز قبول کی جانے والی ساری دعائیں جو انسان کرتا ہے وہاں پہ عرفہ کے روز وہ ساری قبول بھی کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص رمضان عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے یوم عرفات کا روزہ رکھتا ہے یوم حج کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ ایک سال اس کا جو اس نے گزارا ہے وہ اور ایک آنے والا سال یعنی عرفہ کا ایک روزہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ رکھنے سے اس کے دو سالوں کی جو گناہ ہیں اس کو بخشش عطا کر دی جاتی ہے یعنی ایک وہ جو اس نے گزارا ہے سال وہ سارا سال کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور ایک سال جو آنے والا ہے ایڈوانس میں جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے اس کی پہلے سے اس کے لیے معافی کا بندبس کر دیا جاتا ہے یہ بہت بڑی زمانت ہے لہٰذا یہ بنیادی ستون ہیں لیکن ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ حضرت ابراہیم یہ ساری جو سنت ہم ادا کرتے ہیں اور یہ سارا جو معاملے حج کے جس معاملے سے ہم گزرتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے اور یہ ان باتوں میں سے ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہمیں مفائدے پہنچتے ہیں اسی وجہ سے ہم یہ دعا یا یہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہاں کہمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہاں کہمید مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم ان دنوں میں چلا رہے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور آپ آپ کی جد و جہد اور آپ کی مسائی اور آپ کی محنت وہ اس قدر عظیم ہے کہ یہ سارے فوائد جو ہیں وہیں سے ہمیں پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے خاندان کا اسلام کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق اور ان کا بڑا راہ و رسم ہے اور ان کی محبتوں کو مانے بغیر یا ان کی طرف سے آنے والی ان نعمتوں کو مانے بغیر انسان کا اندر مطمئن نہیں ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہم نے آپ کے سامنے ان کے خاندان کی بات رکھی ان کی ابتلاعوں کی بات رکھی اور جس انتہا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا ہم اس سنت کو اگلے دن اس کو نبھاتے ہیں اس قربانی کرتے ہیں خون بہاتے ہیں اور ان کے بیٹے کے قربان کرنے کی اس سنت کو ہم سدیوں سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ہمیں وہ ارادہ وہ نیت چاہیے اور ہمیں وہ رویہ اور جذبہ چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار مشکلات کو پرداش کیا ہے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا ہے اور استقامت دکھائی ہے صبر کا دامن تھامے رکھا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر پھر بے شمار انعامات بھی کی ہیں ایسے ایسے انعامات ہیں کہ جس کو آج آپ دیکھتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالی کے ساتھ یہ معاملہ اگر ہمیں توفیق مل جائے کہ جب ہم اللہ کے اتنے مقرب ہو جائیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ پھر یہ اس کا ہاتھ جو ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی چلتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے وہ پکڑتا تھامتا ہے چھوتا ہے کسی چیز کو تو اللہ کی مرضی سے چھوتا ہے وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے وہ کچھ کھاتا ہے پیتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے جب وہ اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے اس کے لیے بہرحال ایک بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بھٹی سے گزارا گیا اور اس بھٹی سے گزرنے کے بعد آدمی کندن بنتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک شاندار کندن بن کے ہمارے سامنے روشن اور چمکتے ہوئے آج تک دکھائی دیتے ہیں اور قیامت تک ان کا کردار اسی طرح سے روشن رہے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سے ابتدا کی ہے وہاں سے آپ اگر دیکھیں تو آپ کا خاندان بھی آپ کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہے یعنی وہ امتحان صرف آپ نے نہیں دیے بلکہ اس کے بعد آپ کی بیویوں نے آپ کے بچوں نے اور آپ کے خاندان نے اسی طرح سے ان امتحانات کو قبول کیا ہے اور انہیں ان امتحانات کا سامنا کیا ہے ان ابتلاعوں کا سامنا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے آپ اگر دیکھئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے بطور خاندان کے جو سب سے پہلی آزمائش آتی ہے یعنی اس سے پہلے کی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے برداشت کر رہے تھے اگرچہ وہ سارا معاشرہ آپ کا دشمن تھا آپ کے خاندان والے آپ کے دشمن تھے حتیٰ کہ آپ کا باپ جو ہے وہ بھی آپ کا سخت ترین دشمن ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے اگر تو باز نہ آیا ابراہیم تو میں تجھے پتھر مار کر سنگسار کر کی یہاں سے اس وطن سے اس گھر سے نکال دوں گا اتنی شدت کے ساتھ مخالفت کو برداشت کیا اور پھر جب وہاں سے نکلے حجرت کی ہے تو حجرت اور یاد رکھئے حجرت ایک بہت بڑا امتحان ہے اور یہ تمام انبیاء کو کرنا پڑی بہت سارے انبیاء نے اس وقت حجرت کی جب قوموں نے ان کی باتوں کو نہ مانا اور اللہ تعالیٰ نے مواقع اطا فرمائے بار بار معافی کا ایک سبب ان کے لئے پیدا فرمایا پھر بالاخر وہ وقت آیا جب انبیاء نے اللہ سے دعائیں کی نہیں ہے اور ہماری کسی بات پہ توجہ نہیں کرتے اور ہم ان سے بلکل تھک گئے ہیں لہٰذا تو اپنا فیصلہ بھیج دے یا قوم خود اللہ کا فیصلہ طلب کرتی رہیں جب تک کہ قوم خود انکار نہیں کرتی تقضیب کی انتہا پہ نہیں جاتی اللہ تعالیٰ کی طرح سے ان کے لئے مواقع رہتے ہیں اور جب قوم انتہا کر دیتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور نبی اللہ کی حکم کے بغیر کسی بستی کو چھوڑ نہیں سکتا نبی ہجرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ آ جائے اور اگر کہیں کوئی نبی ایسا ہو یا کسی ایسے نبی نے اللہ کی حکم اور مرضی کے بغیر ہجرت کی کوشش کی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آیا جیسے حضرت زنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام جن کا ذکر تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے جب زنون یعنی مچھلی والے جب وہاں اپنے بستی سے اپنے علاقے سے نکل پڑے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے غصے سے نکل پڑے حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام یہ تو نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر قدرت نہیں رکھتے لیکن یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے وغیر اور اللہ کے آخری فائنل حکم سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی قوم والوں سے پریشان ہو کے تنگ آ کے ان سے مایوس ہو کر ان سے تھک کر اپنی بستی کو چھوڑ دیا جبکہ اللہ کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے آپ قرآن مجید کو اٹھائیے اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کوئی کہہ رہا ہے کہ اب آپ نکل جائیے اس قوم سے اب آپ یہاں سے چلے جائیے اور پیشے مڑ کر مت دیکھنا حضرت علوت علیہ السلام سے کہا اپنی بیٹیوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ اپنی بیوی کو ساتھ مت لے جانا اور پیشے مڑ کر مت دیکھنا جبکہ وہ ان کے گھر کے چاروں طرف دشمن جو ہیں وہ کھڑے تھے اور ان کے گھر کے مہمانوں یعنی نوجوان مہمان جو فرشتے تھے اصل میں ان کے ساتھ برے ارادے سے آئے تھے تو اللہ نے کہا کہ اب آپ نکل جائیے اور پیشے مڑ کر مت دیکھئے گا ان کی چیخ و پکار کو مت سنیے گا اور جو پیشے مڑ کر دیکھنے والی تھی وہ انہی کے ساتھ اس کو عذاب بھی دے دیا گیا اسی طرح سے سیدنا نو علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ ہم جب اشارہ کریں گے ہم جب علامت پیش کریں گے اور جب تنور سے پانی نکل پڑے گا تو آپ گھر سے نکلیے گا اور اس وقت آپ مومنین کو ساتھ لیجئے اور کستی پر شوار ہو جائیے اور جب ایسا ہوا یعنی جب آخری حکم آتا ہے تب قوم سے قوم سے مایوس ہو کر یا قوم سے تنگ آ کر نبی نکلتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق نکلتے ہیں اور جہاں کہیں ایک نبی نے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا اور اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تو اس بات پر ایک اور بڑا امتحان ان کے سامنے درپیش تھا تو حضرت ابراہیم الاسلام بھی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی بستی اپنے شہر اپنے علاقے کو چھوڑتے ہیں حالانکہ قوم بہت عرصہ پہلے ان کو وہاں سے نکالنا چاہتی ہے انہوں نے مارنے کی کوشش کی ہے مار نہیں پائے ہیں قتل کرنے کی کوشش کی ہے قتل نہیں کر پائے ہیں جرانے کی کوشش کی ہے جران نہیں پائے ہیں دلائل سے ابراہیم الاسلام کو قائل نہیں کر پائے بلکہ ابراہیم الاسلام کے دلائل نے ان کو مبہوت کر دیا ہے ان کو گھنگ کر دیا ہے اور ان کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس بات کہ ابراہیم یہاں سے چلے جائیں اور اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا اور یہ فیصلہ بھی اس وقت آتا ہے جب نمرود یہ کہتا ہے کہ میں اپنے لشکر لے آتا ہوں تم اپنے خدا کے لشکر لے آؤ اس سے کہو کہ اپنے لشکر بھیجے اور اس نے اپنے محل کے سامنے اپنے سارے لشکر کو جمع کر دیا بہت بڑی حکومت تھی اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا اس کے پاس اپنے لشکر کو مسلح کر کے ان کو آسلے سے لیس کر کر سر سے پاؤں سے لے کے آہن میں یعنی لوہے میں غر کر کے اس نے صفے بنوا کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ ابراہیم تم اپنے لشکروں کو لے آؤ یہ انتہا تھی جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو درخواستیں فرمائی ہیں آپ نے عذاب کی درخواست نہیں کی لیکن اس کا قبر اور تکبر اور نخوت اس درجے کی تھی کہ اللہ نے اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر کو بھیجا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ اور کون اللہ کے لشکروں کی تعداد کو یا اللہ کے لشکروں کی کیفیات کو جان پاتا ہے اللہ کے لشکر کیا ہیں آپ دیکھئے آج حج کا دن ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ لوگ حج کریں گے اور یہ وہ گھر ہے جس کا تواف کرنے کے لیے پوری دنیا کے دل کھشے چلے آتے ہیں اور اس گھر کو بھی کبھی مسمار کرنے کے لیے ایک بدبخت جو ہے وہ لشکر لے کے آیا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ان کمزور سے بدوی مکہ والوں کو اور دہاتی مکہ والوں کو میں اکھاڑ کر پھینک دوں گا میں بیت اللہ کو جڑوں سے اکھاڑ کر اس کی قوائد سے اس کی بنیادوں سے ہلا کر ختم کر دوں گا اس کو منہدم کر دوں گا یہ ارادہ لے کر آیا تھا اور اللہ نے اپنا ایک لشکر بھیجا تھا یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو لشکر کی صورت میں آتا ہے غال کی صورت میں آتا ہے اور ایسے ایٹم بم اس طاقتور لشکر اس بادمست لشکر پر برساتا ہے کہ آج بھی وادی محصر اس کی گواہ ہے ان کی تباہی کی ان کی بربادی کی اور ان کی عبرتناک جو مثال ہے اس کی آج بھی وادی محصر گواہ ہے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جانا ہے یہ عذاب کی جگہ ہے یہاں پر عذاب آیا وادی محصر کے اندر اسی طرح سے ایک لشکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے بھیجا ہے اور وہ لشکر کوئی بہت بڑا لشکر نہیں ہے وہ جنوں کا لشکر نہیں ہے وہ ملائکہ کا لشکر نہیں ہے وہ اور کسی جانور یا جاندار کا لشکر نہیں ہے ایک معمولی سا جو مچھر ہے اس کا لشکر بھیجا ہے اور اس طرح سے اس مچھر نے اللہ کے حکم کے مطابق نمرود کے لشکروں کو اس طرح سے ان کا صفایہ کیا ہے ان کے گوشت کو بلکل سیکنڈوں کے اندر چٹ کر گئے ہیں ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئیں ان کے دماغ جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے یہ ایسا لشکر تھا اور ایک جو اس لشکر کا جو سردار کہا جاتا ہے وہ ایک مچھر اس نمرود اس متقبر کی ناک میں گسیڑ دیا اور وہ ناک سے دماغ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر یہ عبرتناک موت مرتا ہے یہ وہ حالت اور یہ صورتحال تھی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ شہر کیونکہ نبی عذاب کی جگہ پر نہیں رہتا نبی جہاں ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا اور کسی عذاب والی جگہ پر نبی رہتے نہیں ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکہ والوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہم پر ام تر علینا ہجارت من السمائی اوی اتنا بیعذابین علیم او تاتیہ کسف من السمائی یہ مختلف مطالبات ان کے ہوتے رہے کہ آپ ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دو آپ ہم پر آسمان سے کوئی پتھروں کے بارش کروا دو یا وہ دردناک عذاب ہم پر بھی لے ہو جو تم ہمیں سناتے ہو کہ فلان قوم پہ آیا فلان قوم پہ آیا تو ہم پر بھی ایسے عذاب لے ہو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی وہاں رہتے ہیں اور اللہ کی مشیعت ہے کہ آپ وہاں رہیں اور ان کو دعوت حق دیتے رہیں اور وہ لوگ جن کو اللہ وہاں سے نکالنا چاہتا ہے ان کو آپ کے ساتھ نکالے تو اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اللہ ان کے مطالبے کے مطابق بھی ان کو عذاب کیسے دے دے کہ ابھی آپ ان کے اندر موجود رہتے ہیں جہاں پہ جس جگہ پہ جس قوم میں جس بستی میں نبی موجود ہو نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آیا کرتا ہے یہ اللہ تعالی کی ایک سنت ہے نبی وہاں سے نکلے گا تب عذاب آئے گا حضرت ابراہیم الاسلام اس عذاب گاہ سے اس عذاب کی جگہ سے اس سلطنہ سرطبات شاہ سے نکل کر چل پڑتے ہیں اور یہ بہت بڑا موقع ہے حضرت ابراہیم الاسلام نے بھی حجرت کی حضرت نوع علیہ السلام نے بھی حجرت کی آپ تمام انبیاء کا تذکرہ پڑھیں ہر نبی کو حجرت کرنا پڑی یا اسے پہلے نکلنا پڑا یا عذاب کے وقت نکلنا پڑا تو حضرت ابراہیم الاسلام نے بھی حجرت کی اب حجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لئے حجرت کرتا ہے تو اس کا کتنا عجر و ثواب ملتا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ جو تین باتیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی جو سابقہ گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں ان میں سے آپ نے فرمایا الحجرت تحدیم ماں کا نکبلہ حجرت یہ کرتی ہے کہ آدمی نے جو کچھ بھی کیا ہو وہ معاف کروا دیتی ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ الحج یا حدیم ماں کا نکبلہ حج بھی جو کچھ آدمی نے پہلے کیا ہوتا ہے آج قبول ہو جائے مقبول ہو جائے مبرور ہو جائے تو اللہ تعالی صاحب کا گناہوں سے اسے معاف کر دیتا ہے اور تیسرا فرمایا الاسلام یا حدیم ماں کا نکبلہ اسلام لانے سے بھی اسلام لانے سے پہلے کے جو جتنے گناہ ہیں وہ سب اسلام کی برکت سے اسلام لانے کی برکت سے معاف کر دی جاتے ہیں اور ایک روایت کے اندر یہ بھی فرمایا وَتَّوْبَتُ يَحْدِمْ تَحْدِمْ مَا کَنَا قَبْلَهُ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے گویا یہ چار چیزیں اتنی اہم ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی ساری خطائیں ساری غلطیاں ساری کتاہیاں ساری کمیاں سارے نقائص ان کو معاف کر دی جاتا ہے یہ اسلام لانا ہے یہ حج کرنا ہے یہ حجرت کرنا ہے اور یہ توبہ کرنا ہے یہ چار بڑے کام ہیں جو شخص بھی ان چار کاموں میں سے ایک کام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کے مطابق حج کا جو دن ہے اس سے پہلے ایک تویید داستان ہے کہ آپ نے ہجرت کی اور ہجرت بھی یہی کرتی ہے کہ انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مسلمان ہونے کے لیے خالد بن ولید کے ساتھ وہ آئے اور جب مسلمان ہونے کے لیے جب بات چیت ہو گئی اپنے سارے معاملات آپ کے سامنے رکھ دیئے اور کہا کہ میرے لیے کیا ہے ہاتھ آگے بڑھایا نبی پاک علیہ السلام نے بیعت کروانے کے لیے تو ہاتھ آگے بڑھا کر ہاتھ اوپر رکھنے کے بجائے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا عمر بن العاص نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کو ان سے بڑی محبت تھی اور بڑی خیر کی توقع تھی اور وہ خیر کی توقعات آپ کی پوری ہوئیں سیدنا عمر بن العاص وہ شخص ہیں جنہوں نے عراق کو فتح کیا ایران کو فتح کیا وہ شخص ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا شام کو فتح کیا اس میں اپنی شرکت کو ضروری ابو عبیدہ بن الجرہ خالد بن ولید اور عمر بن العاص یہ تین شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر اسلامی فتوحات میں اپنا حصہ ڈالا ہے تو سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا آپ نے فرمایا پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں ہاتھ پیچھے کر لیا یعنی تمہیں بتا دیا گیا کہ جو بھی تمہارے معاملات ہیں وہ سب ختم کر دیا گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا ہے یعنی میرے گناہ تو معاف ہو گئے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے اب اللہ تعالی کی طرف سے یہ پیغام آیا فَأُلَائِكَ يُبَدِّرُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ تعالی ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے یہ ایک خصوصی پیکج جاتا کر دیا گیا اور جو اس درجے اور مقام پر پہنچتا ہے اللہ تعالی اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے لہذا حضرت عبراہیم علیہ السلام حجرت کرتے ہیں اور حجرت کے اس فائدے سے آج تک امت فائدہ اٹھا رہی ہے آپ حجرت کر کے فلسطین آتے ہیں فلسطین میں آپ کو اللہ تعالی اپنی ایک بیوی سے یعنی حاجرت سے بیٹا عطا کرتا ہے اس بیٹے کو اللہ کی حکم کے مطابق آپ بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں جو آج بیت اللہ ہے اگر آپ آج سے پانچ ہزار سال پہلے کی اس کیفیت کو دیکھیں کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام ایک بے آب اگیا وادی میں ایک ایسی وادی جہاں کوئی نام و نشان بھی نہیں آبادی کا اور ایک ٹیلہ ہے جس کے پاس آپ نے اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو چھوڑا ہے اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں کیوں چھوڑا ہے ہم تو بڑے راحت و لطف کے ساتھ ان دنوں کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں اور اس میں ہاؤ ہو اور لہو لاب کرتے ہیں اس میں کھیل تماشوں میں پڑتے ہیں اگر آپ اس جد و جہود کو دیکھیں اور آپ اس محنت کو دیکھیں اور آپ اس کی پیک کو دیکھیں اس کے معاملات کو دیکھیں تو یقین جانئے آپ اتنے خوش نہ ہوں جتنے آپ خوش دکھائی دیتے ہیں آپ کو احساس ہو کہ یہ دن کتنے بڑے ہیں اور یہ خاندان ابراہیم کی ان محنتوں کے سمر ہیں جو ہمیں فائدے ملے ہیں یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرما انہا اولا بیتی وزیال الناس للذی بمکت مبارک وہدن للعالمین یہ لوگوں کے لیے بابرکت گھر ہے یہ لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کا گھر ہے ان کی ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہے اور یہ وہ گھر ہے ومن کانا دخلہو کانا آمینہ جو شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے وہ دنیاوی امن کے حوالے سے بھی اور اخروی امن کے حوالے سے بھی اس گھر سے فائدے اٹھاتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ملتی ہیں تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا خاندان آباد ہوا اور یہاں دیکھئے کہ کتنے فائدے ہوئے خاندان ابراہیم کے حوالے سے خاندان ابراہیم نے یہاں آکے جو سب سے پہلی کمی محسوس کی وہ تھی پانی کی اب کھانا پینا کچھ نہیں ہے پانی پاس نہیں ہے تو کیا کیا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہ اپنے بچے کو وادی میں لٹاتی ہیں اور دو جو پاس پہاڑیاں ہیں اوپر انسان کسی کو کسی مددگار کو تلاش کرنے کے لیے ان پہاڑیوں کے درمیان وہ چکر کارتی ہیں اور ان چکروں کو آپ دیکھئے کہ اس دوڑ کو جو دوڑ حضرت حاجرہ نے اس پریشانی میں یا اس وقت کی بیچینی ہے یا اپنے بیٹے کی جان بچانے کی جو فکر ہے اس کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جس طرح سے دوڑ لگائی اللہ تعالیٰ نے اس دوڑ کو آج کے حج کا حصہ بنا دیا آج کے عمرہ کا حصہ بنا دیا آج عمرہ اور حج صحیح کرتے کیے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا اور وہ جو دو پہاڑیاں جن کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑتی ہیں اور ایک پہاڑی پہ چڑھ کے انسانوں کو تلاش کرتی ہیں کسی دوسری پہاڑی پہ جاتی ہیں یہ سات چکر جو آپ نے کاٹے ہیں ان سات چکروں کو ایک تو ان کو اس کا حصہ بنا دیا یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی ایک سنت تھی حضرت حاجرہ کی ایک سنت تھی ماں کی ایک ماں بیچین ماں کی دوڑ تھی اور آج حاجی کو جو بھی حاجی وہاں جائے اس کو بھی اسی طرح سے بیچینی کے ساتھ دوڑنے کا حکم دے دیا کہ تم دوڑو اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی دوڑ کو اس طرح کا کر لو کہ دوڑ دوڑ کے اندر اللہ تمہاری سارے گناہوں کو صاف کر دے اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں پہاڑیوں کے بارے میں فرمایا ان السفہ والمروطہ من شاعر اللہ یہ اللہ کے شاعر ہیں اللہ کی علامات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو شاعر کرا دیا ان میں سے یہ دو پہاڑیوں کو بھی شاعر کرا دے دیا کہ یہ اسلام کی امارات ہیں یہ اسلام کی پہچان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور علامتیں ہیں لہٰذا ان دو پہاڑیوں کو بھی حج کا حصہ بنا دیا گیا یہ پہلا فائدہ تھا آپ دوڑتی ہیں دوڑتی ہیں بار بار اوپر جاتی ہیں ایک طرف جاتی ہیں پھر دوسری طرف جاتی ہیں حتیٰ کہ جو بیچینی تھی آپ کو کہ آپ کا بچہ بلک رہا ہے آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پر بروسہ اور یقین بھی بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا جو حضرت ابراہیٰ علیہ السلام سے یہی عرص کیا تھا کہ ہمیں اللہ سے امید ہے اِذَلَّا يُزَيُّنَ اللَّهُ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا لیکن اب بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آتے نظرین اکرام جب بظاہر اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں شروع ہوتی ہیں اور رحمت شروع ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتے کو دیکھا ایک روایت یہ ہے اس فرشتے نے یعنی جناب جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کو مارا اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک چشمہ جاری ہو گیا جس کو آج زمزم کہا جاتا ہے یا دوسری روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڈی کو رگڑا وہ اپنی ایڈیوں کو مار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیوں کی جگہ سے چشمے کو جاری کر دیا اب یہ خاندانی ابراہیم کا فائدہ ہے اور آج اس فائدے سے تمام حاجی تمام موتمرین عمرہ کرنے والے اور دنیا جہان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے روزانہ اس سے ہزاروں لیٹر لاکھوں لیٹر پانی نکلتا ہے اور یہ کومہ چھوٹا سا کومہ جو ہے وہ ساری دنیا کی وہاں چالیس پچاس لاکھ لوگ حاج پہ جمع ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ ہر روز وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں پوری دنیا میں اس پانی کو لے جائے جا رہا ہے اس پانی کو رکھا جاتا ہے وہ پانی ایسا زبردست پانی ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر ما انعلا وجہ الارض ما او زمزم پوری کائنات پر اگر کوئی سب سے بہترین پانی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے فیہی تعم تعمی اس کے اندر پورا کھانا ہے یعنی یہ مکمل غزہ ہے یہ مکمل غزہ ہے وَشِفَاءُ السَّقْمِ اور اس کے اندر بیماریوں کی شفا پائی جاتی ہے یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے اسی طرح سے سیدن عبداللہ بن باس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ما او زمزم لما شوری بالاہو زمزم کا پانی پینے سے جو آدمی جو خیال جو ارادہ کرتا ہے جو نیت کرتا ہے جو اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ اسے وہ عطا کر دیتا ہے آپ اندازہ کیجئے امام سفیان صوری رضی رحمت اللہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ آپ کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے یہ علم آپ کو کیسے حاصل ہوا وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے قیام کے دوران جب بھی زمزم پیتا تھا تو میں اللہ سے علم کی دعا کرتا تھا اسی طرح مختلف آئمہ مختلف علماء کے واقعات ہمیں ملتے ہیں یا صحابہ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو زمزم کا پانی پیتے ہوئے جو خیال ظاہر کرتے جو ارادے کرتے جو دعائیں کرتے اللہ ان کی دعاوں کو مقبول بنا دیتا لہذا یہ بھی خاندان ابراہیم کا فائدہ ہے اور یہ حاجی آج کل وہاں پہ ہیں اگر ہماری بات ان تک پہنچے تو وہ خوب خوب پانی پیئیں آپ کے اندرونی بیماریاں بھی انشاءاللہ صاف ہو جائیں گی اور ہر دفعہ پانی پینے سے پہلے اپنے لیے اپنے گھر بھالوں کے لیے کسرت سے دعا کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام انتہائی ناممکن آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ کام اللہ سے آپ طلب کیجئے وہ بات اللہ سے آپ طلب کیجئے وہ دعا اللہ سے آپ طلب کیجئے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے آپ آزما کے دیکھئے نبی پاک علیہ السلام کی یہ بات سچ ثابت ہوگی ما زمزم لما شربلا ہو زمزم کا پانی اور اس کی بڑی طویل داستان ہے کہ یہ درمیان میں پھر بند بھی ہو گیا یہ کمہ غائب بھی ہو گیا اس کو تلاش کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد ہیں انہوں نے تلاش کیا حضرت حاشم نے اس کو تلاش کیا جن پر بنی آل حاشم جو ہے وہ امارت کھڑی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پردادہ ہیں تو انہوں نے تلاش کر کے دوبارہ سے اس کو کھود کر اس کا پانی جو نکالا اور اس کے اندر جو زیورات یا جو مختلف قسم کی ہتھیار ہتھیاروں سے اس کو بند کیا گیا تھا اس کو بھی اس کو صاف کیا اور یہ آج تک پھر اس کے بعد سے اب تک یہ بند نہیں ہوا اور یہ قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا اور بھی اس کی مختلف روایات ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہ خاندان ابراہیم کا ایک فائدہ تھا اسی طرح سے بیت اللہ کی تعمیر کرنا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ قربانی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ انہیں پھر اور زیادہ اعزازات سے اور انعامات سے نوازتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کی کوشش کامیاب کوشش میں اس کو کامیاب کوشش اس لئے کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے زبا کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِزِبِهِ نَعْزِيم ہم نے بدرا دیا ہے ہم نے ایک زبع عظیم جو ہے اس کی سنت کو چلا دیا ہے اور ہم نے وَنَادَيْنَاهُ اَنیا عِبْرَحِيم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا عِبْرَحِيم نے تو اپنی خواب کو سچ کر دکھایا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ لیکن ہم نے اسماعیل کے جگہ ایک منڈے کو زبا کروا دیا یہ اللہ کا فیصلہ تھا وگرنا عبراہیم اور اسلام تو اپنے رب کے حکم کے مطابق اسحاقی بشارت دی ہے دوسری بیوی سے اللہ نے اسحاق عطا کر دیا اور پھر یہ سب مل کر دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اللہ کے گھر کو ان بنیادوں پہ تعمیر کیا جن بنیادوں پہ کبھی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو تعمیر کیا تھا یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور یہ تیسری تعمیر تھی جو سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے لیکن اگر اس کو دوسری تعمیر بھی مانا جائے تو تب بھی بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے سورة البکرہ کے اندر اور دونوں باپ بیٹوں نے جب ہمارے حکم کے مطابق اس کو دوبارہ ان بنیادوں سے کھڑا کر دیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بنیادیں موجود تھیں پہلے اور جو صیرت نگاروں نے یا مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے حضرت نوہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی لکھا اور یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بیت اللہ کا تواف نہ کیا ہو کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بیت اللہ کا تواف نہ کیا ہو اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کو یہ موقع ان کی زندگی میں نہیں مل سکا لہذا جب وہ واپس آئیں گے دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بیت اللہ کا تواف کریں گے حضرت عیبراہیم اور اسلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے بنیادوں سے کھڑا کیا دوبارہ سے اسی ٹیلے کو دوبارہ سے اللہ کے گھر کے لیے تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کا اور یہ بھی خاندان عیبراہیم کا فائدہ ہے انہوں نے تعمیر کیا اور پھر آج اس کا تواف کیا جاتا ہے تب سے دیکھے آج تک اس کا حج کیا جاتا ہے اور یہ تواف کا عمل اتنا بڑا ہے ناظرین اکرام اور آپ جو ہمیں سن رہے ہیں آپ وہاں اپنے آئیزہ کارب جو ہمیں شاید نہ سن پائیں ان تک ہمارا پیغام اس طرح سے نہ پہنچ پائیں آپ انہیں اگر آپ سے رابطہ ہو تو آپ انہیں ضرور بتائیے کہ یہاں بیت اللہ کے گرد تواف کرنا بہت بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے وہاں قرآن مجید پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا یقیناً بہت بڑا عمل ہے دعائیں کرنا بہت بڑا عمل ہے عبادت کرنا بہت بڑا عمل ہے لیکن سب سے بڑا کام بیت اللہ میں فرض نماز فرض نماز کے بعد سب سے بڑا کام تواف ہے ہاں فرض نماز یقیناً سب سے بڑا کام ہے اس کے لیے تواف بھی رک جاتا ہے اور ایک نماز جو وہاں پڑی جاتی ہے اس کا عجر و سواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے لیکن آپ ہمارا یہ پیغام جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ تواف کرنا فرض نماز کے بعد سب سے بڑا کام وہاں تواف کرنا ہے اور تواف کا عجر صرف میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا تواف کرنے والا مطاف میں جو ایک قدم چلتا ہے یعنی تواف کرتے ہوئے وہ چکر لگاتے ہوئے سات چکر کاٹتے ہوئے جو ایک قدم ایک پاؤں آپ چلتے ہیں وہ ایک قدم اتنا عجر و ثواب کا باعث ہے کہ جیسے اولاد اسماعیل میں سے کسی ایک غلام کو آزاد کروانا یعنی ایک قدم اٹھانا ایک غلام وہ بھی اولاد اسماعیل والا جو ساری پوری انسانیت سے بہترین نصر ہے ان میں سے کوئی شخص غلام ہو جائے جتنا عجر و ثواب اس اولاد اسماعیل کے غلام کو آزاد کروانے کا ہے اتنا حاجی کے مطاف میں چلنے کے ایک قدم کا ثواب اس کے برابر ہے یہ کتنا بڑا عجر ہے اور اس کے مقابل کا کوئی اور عمل وہاں موجود نہیں ہے اسی طرح سے یہ یہاں پہ یعنی یہ تواف کرنا ہے پھر سائی کا فائدہ بتا دیا بیت اللہ کے اندر جو عبادت کی جاتی ہیں ان کا میں نے آپ کو فائدہ بتا دیا زمزم کا پانی پیجئے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم اور اسلام کے خاندان سے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اززن فی الناس بالحاج لوگوں میں اعلان کر دو حاج کا یہ حضرت ابراہیم اور اسلام نے کیا ہے اور ایک تاریخی روایت ہے جس کی ہم استنادی حصیت پر نہیں جاتے تاریخی حوالے کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اس میں حضرت ابراہیم اسلام نے ارز کیا کہ یا اللہ یہاں کون ہے یہ چھوٹا سا قبیلہ ہے بنو جرحم کا اور ان تک تو میری آواز بیسی چلے جائے گی تو میں آزان دوں یا میں بلند آواز سے کہوں میں اعلان کروں میری آواز کہاں تک جائے گی اور کون کون سن پائے گا اللہ نے فرمایا کہ سنانا ہمارا کام ہے اور کہنا یا ہماری طرف سے حکم پہنچانا تمہارا کام ہے حضرت ابراہیم اسلام نے حج کے لیے ازان دی ہے یا حج کے لیے اعلان کیا ہے لوگوں کو کہا ہے لوگوں تم پر اللہ کے گھر کا تواف کرنا اللہ کے حق کے طور پر مسلم ہے لہذا ابراہیم اسلام نے اس اعلان کو بلند کیا تو اس تاریخی روایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو لوگ موجود تھے ان کو سنا دیا اور اس وقت جہاں جہاں عبادی تھی ان تک یہ پیغام پہنچا دیا اور لوگ کھنچے چلے آئے جیسے کہ قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے کہ پھر تم دیکھے گا کہ لوگ آئیں گے یا تو کرے جالن لوگ آئیں گے مرد آئیں گے بڑے آئیں گے بوڑے آئیں گے اپنی سواریوں پر پیدل چلتے ہوئے اور جس حالت میں بھی ہوں گے اپنے سوان کو اٹھائے ہوئے تو دیکھے گا کہ اس گھر کا تواف کرنے کے لیے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے لوگوں کے دل کھنچے چلے آئیں گے وہ دعا بھی حضرت ابراہیم من اسلام نے کی ہے رب جعل حاضل بلد آمنا اللہ اس شہر کو اس بستی کو امن والا بنا دے امن والی بن گئے حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے دعا کی ورزق احلہ من السمرات اللہ اس بستی کو پھلوں کا رزق عطا فرما آپ یقین کیجئے جو لوگ وہاں جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب کو مواقع عطا فرمائے بار بار جانے کی آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کا بہترین پھل یہ آج سے نہیں بلکہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ بہترین غزہ بہترین پھل ہمیشہ مکہ میں موجود رہا حالانکہ وہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا حضرت ابراہیم الاسلام نے دعا کی کہ اللہ تو اس کو حرم قرار دے دے اس کو حرم قرار دے دیا گیا اب اس میں لڑائی بند ہے اس میں قتل و غارت بند ہے اسی طرح سے حضرت ابراہیم الاسلام نے یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ ربنا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَ اللہ اس بستی میں ایک رسول بھیج جو آخری رسول جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور جس کی رسالت کے ہم سے وعدے لئے ہیں وہ رسول اس بستی میں پیدا فرما اللہ نے یہ وعدہ بھی پورا کر دی یہ سارے وہ فائدے ہیں جو حضرت ابراہیم الاسلام کے خاندان کے فوائد ہیں اور اگر ہم عرفات کے حوالے سے میدان عرفات کی طرف لوٹیں آخری ایک دو منٹ میں آپ کے سامنے گزارش رکھیں کہ آج اتنا بڑا دن ہے جو اللہ کو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دن یہی دن ہے اور اس کے بعد جو آنے بڑا دن ہے یعنی دس دل حج کا جو پاکستان میں ظاہر ہے ایک دن کی تاخیر سے آئے گا تو دس دل حج کو سب سے بڑا عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ قربانی کرنا ہے وہ خون بہانہ ہے اور بعض لوگ میں یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ قربانی کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں لاکھ لاکھ ڈیٹ ڈیٹ ڈاکھ دو دو لاکھ کے موبائل تو لینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں لگتا اور اس پر کوئی کسی کو نقیر نہیں کرتا کوئی کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم دو لاکھ کا موبائل نہ لو کسی کی بچی کی شادی کروا دو لیکن قربانی کے پچیس تیس ہزار کے بکرے پر ہزار طرح کی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ قربانی تم کیوں کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ تم جو ہے وہ کسی غریب کو دے دو اس کو فائدہ ہو جائے گا اس کی مسکین کو دے دو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو قربانی کرنا اللہ کو انتہائی محبوب عمل ہے اور وہ دس زلحاج کو ہوتی ہے آج حاجی یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے اور یہ اتنا بڑا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں ان کے خاک ان کے سر خاک آلود ہیں ان کے بدن خاک آلود ہیں یہ اس طرح کی حالت اور کیفیت میں ہیں تھکے ہوئے ہیں یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں تو فرشتوں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اے میرے ملائے آلہ اے میرے مقربین فرشتوں گوا رہنا آج یہ مجھ سے جو بھی مانگتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں آج یہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں میں ان کو سب کو معاف کرتا ہوں اور حتیٰ کہ بعض فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ فلان آدمی تو اس نیئے سے نہیں آئے تھا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں اور جو بھی دعا یہ عرفات کے دن میں عرفہ کے روز عرفات کے میدان میں کرتے ہیں میں ان سب کو ان کی مانگ کے مطابق ان کی خواہش کے مطابق ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی مواقع عطا فرمائے اور جو ہمارے بھائی احباب اور پوری دنیا سے اخوان مسلمان جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو قبول فرمائے امت کے حکمین کی دعاوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں باہمی اتفاق اور اتحاد ایسے اتفاق اتحاد عطا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع عطا فرمایا ہے جیسے یہ سب اکٹھے ہیں ایسے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین